سلام علیکم اسے میک را سید ویڈکم بیک تو می چینل ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں انڈوکرین گلینڈ پرسٹو گلینڈ پر چکی ہیں پچوٹری گلینڈ ہے تھائیوائی گلینڈ آج تھر گلینڈ ہے جس کو ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں پیپر میں اگر کوششیں نہ آجائے تو اسی طرح آپ نے سیکوینس سے اٹیمٹ کرنا ہے پرسٹ پر ہم لوکیشن دیکھ لیتے ہیں تو اپر اینڈ آف کیڈنیس دو ایڈرینل گلینڈ پریزنٹ ہوتے ہیں کیڈنیس کے بالکل اوپر ٹھیک ہے ایک کو رائٹ ایڈرینل گلینڈ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو لیفٹ ایڈرینل گلینڈ کہا جاتا ہے اب کیا ہے ہمارے پاس ایک ایڈرینل میڈیولا ہے اور دوسرا ایڈرینل کورٹیکس ہے پوری پکچر بنا کے جو کر کے بتاؤں گی کہ کون سا پارٹ ایڈرینل میڈیولا ہے اور کون سا پارٹ ایڈرینل کورٹیکس ہے اب جو ایڈرینل میڈیولا ہے یہ پروپر انڈوکرائن گلینڈ نہیں ہے جبکہ ایڈرینل کوارٹیکس یہ پروپر انڈوکرائن گلینڈ ہے اور انڈوکرائن گلینڈ کو ڈپلیکس گلینڈ کہتے ہیں کیونکہ وہ گلینڈ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی بلیڈ میں سیکریشن ہوتی ہے یا بلیڈ میں اپنے ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں اب اگر ہارمون کی بات کیجئے تو ان میں دو ہارمون آتے ہیں اپنے فرائن اور سیکنڈ پر گلوکوکورٹیکوائٹس اب جو ایڈرینل میڈیولا ہوتا ہے یہ جو ہارمون سیکریٹ کرتا ہے اس کو ہم اپنے فرائن کہتے ہیں جبکہ ایڈرینل کوارٹیکس جو ہارمون ریلیس کرتا ہے ہم اس کو گلوکوکورٹیکوائٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی ڈائیگرام بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے فنکشنز دیکھیں گے سو ہم نے کہا کہ اپر اینڈ آف کیڈنیز پہ دو ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کونسا پارٹ کونسا ہوتا ہے کیسے بنتا ہے یومین بینگ پہلے بنائیں گے اس کے اندر کیڈنیز بنائیں گے کیڈنیز کے اوپر میں منشن کر کے بتاؤں گے کہ ایڈرینل گلینڈ کہاں پہ ہوتے ہیں تو ساست بنائیں بہت احسان ہے اور بہت ایسی لی بن بھی جائے گا سب سے پہلے ایک یومین بینگ بنانا ہے بلکل سمپل جس طرح ہم لوگ بناتے ہوتے ہیں اگر تھوڑا ایم بیلنس ہو جاتا ہے تو اتنا تو آپ ماف کر دیں گے مجھے یہ وہ بورڈ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایم بیلنس ہو جاتا ہے مجھے صحیح سمجھ نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ دیکھنا بھی تھوڑا سا خراب ہو گے اب اس کو ریموف کر دیں گے اور اس کو بلکل سٹریٹ کر دیں گے سو میرے پاس ڈسٹریٹ نہیں ہے ڈسٹریٹ ہے لیکن وہ ہونا خراب ہو گیا اس طرح سے کر کے ہم نے ڈروہ کرنا ہے اب ہم اس کے اندر بنائیں گے کیڈنس اپر اینڈ آف کیڈنس کیونکہ کیڈنس کے اوپر ہم نے ایڈرینل گلینڈس بنانے ہیں بہت مشکل سمجھے آپ کے لئے ریکارڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے ابھی بھی شاید آپ کو ہواسے آ رہی ہوں بیکگراؤن میں تو جس طرح مینگو ٹائپ ہوتا ہے یا بینس ٹائپ ہوتا ہے اس طرح کا ہم لوگ ڈروہ کریں گے لائی دیس اینڈینل گلینڈ اور پھر اینڈینل گلینڈ ٹھیک ہے تو بیچ میں کوئی نہ کوئی اگر آواز آ جائے تو اس کے لئے ایکسٹریم لی سوری فرم مائے سائیڈ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس طرح بینس ٹائپ بنانا یا مینگو ٹائپ آپ کہہ لیں جس کو ہم کیڈنیس کا نام دیں گے ٹھیک ہے اب ان کیڈنیس کے اوپر کیڈنی 1 کیڈنی 2 ٹھیک ہے اب اس کے اوپر بالکل ایڈینل گلینڈ کا ہم ڈروہ کریں گے ٹھیک ہے بالکل چھوٹے سی کیپ ٹائپ بنانا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے بالکل کیڈنیس کے اوپر ہی آئیں گے ٹھیک ہے 1 & 2 ٹھیک ہے میں نے کیا بتایا تھا کہ 2 ایڈینل گلینڈ ہوتے ہیں located at upper end of کیڈنیس ٹھیک ہے ایک left adrenal gland ہوگا اور دوسرے کو ہم right adrenal gland کا نام دیں گے ADRENAL ADRENAL ٹھیک ہے یہاں پہ بھی لکھیں گے ADRENAL ADRENAL تو بہت ایزی ہے پریکٹس کریں گے ہر اگر ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے تو پریکٹس کرنا آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا آپ ازیلی بنا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھے adrenal glands سو اس کے بعد اب inner structure ہم ڈراؤ کرتے ہیں اس کو بلو میں جو میں بنا رہی ہوں بلو سے اس کو ADRENAL MEDIOLA کا نام دیں گے ٹھیک ہے ADRENAL MEDIOLA سو دیس ایز کارڈ ADRENAL MEDIOLA M E D U ڈبل L A MEDIOLA ADRENAL آپ لوگ لکھ لینا ADRENAL MEDIOLA کے باہر والا جو structure ہے اس کو ہم کہتے ہیں ADRENAL CORTEX ٹھیک ہے جس طرح ہم نے brain کے topic میں بھی پڑھاتا ہے کہ سب سے اپر پارٹ جو ہوتا ہے سب سے آوٹر پارٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم cortex کہتے ہیں تو اسی طرح kidneys کا بھی جو adrenal gland کا باہر والا پارٹ ہے اس کو ہم adrenal cortex کہتے ہیں اور جو inner پارٹ ہے اس کو ہم adrenal میڈیولا کا نام دیتے ہیں اب جو adrenal میڈیولا ہے یہ proper endocrine gland نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتا اب ہے functions of endocrine gland سب سے پہلے ہے کہ regulate میٹا بولیزم regulate کا مطلب ہے کنٹرول کرنا میٹا بولیزم جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ جب انرجی میں transfer ہوتا ہے اس سارے process کو میٹا بولیزم کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے immune system کو regulate کرتا ہے blood pressure کو اور جو stressful condition آتی ہے جیسرا fight or flight response ہم نے پڑھا تھا اس میں adrenal glands help out کرتا ہے تو یہ overall ہمارے پاس adrenal glands کے بارے میں تھا جس میں ہم نے function location اور اس کی diagram وغیرہ پڑی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ comment میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں like کریں share کریں subscribe کریں اور اپنی next video میں ملتے ہیں till then take care اللہ حافظ اور last یہ جو ہم نے اس کے functions لکھیں آپ اس کو statement کی form میں بھی لکھ سکتے ہیں میں difficulty نہ ہو اللہ حافظ